موسیقی آج اڑیارہ جیل میں نواز شریف مریم اور سفدر سے ملاقات کا دن گورنر سن محمد زبیر آیاز صادق راجہ زفر حق سمیت دیگر رہنما پہنچ گئے ہر ملاقاتی کے لیے بیس منٹ وقت بکرر کیا گیا ہے مل بیٹھنے کا وقت شام چار بجے تک ہے موسیقی مریم نواز کو آج اڑیارہ جیل سے سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا امکان انتظامات مکمل کر لیے گئے میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی طلب سہالہ کو سب جیل کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے موسیقی موسیقی پہلے تو لو پھر بولو انتخابی مہم میں نازیبہ الفاظ کا استعمال الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آج طلب کر لیا انتخابی سرگرمیوں کے باعث کپتان کے پاس وقت نہیں وکیل بابر آوان پیش کہا استاد بھی گدھا کہہ دیتا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ملک کے لیے کیا تاثر جا رہا ہے آپ حلفن کہتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت سمات نو اگست تک ملتوی آئی ایس پی آر نے کسی شہر میں تھریڈ الارٹ جاری نہیں کیا سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا خوف و حراس پھیلانے کی کوشش ہے ترجمان پاک فوج کی وضاحت عوام سے مہتات رہنے آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ سے تصدیق کرنے کی اپی کراچی میں الیکشن کے دن سیکیوریٹی کے لیے پولس کی حکمت عملی کیا ہوگی ویس فون پولس نے موڈل پولنگ سٹیشن تیار کر لیا سیکیوریٹی ڈیمو بھی کیا گیا سپریم کورٹ نے شیخ وقاس اکرم کو این اے 115 جھنگ سے الیکشن کی اجازت دے دی کاغذات میں غلط بیانی نہیں کی گئی عدالت کے ریمارکس پیپلز پارٹی کے امیدوار رمیش لال کو بھی اہل قرار دے دیا گیا الیکشن کریے باتے ہی سیاسی کارکن ہوش کھونے لگے کراچی لانٹی میں تحریک انصاف کے کیاپ میں توڑ پورٹ بہارنگ اور تصادم میں پانچ افراز زخمی حملہ آورو کا تعلق بھی پولز پارٹی سے ہے زارہ خان کا عرض لاہور کی علاقے شادرہ میں پین افریکس لگانے پر دو سیاسی جماعتوں کے کارکن گتھم گتھا تین افراد زخمی ہو گئے اسلام آباد میں انتخابی کیمپ بند کرانے پر ایم 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 ای کا احتجار جی ٹین رونڈ بند کر دیا اپنے دفعہ میں ہوائی فائرنگ کی پولس کا موقف لاہور ہائی کوٹ میں شریف فیملی کی سزا کے خلاف درخواست کی سامات لارجر بینچ بنانے کی سفارش چیف جسٹس کو ارسال درخواست میں کئی آئینی نکات سامنے آئے لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے سفارش کا مطن سندھ ہائی کوٹ میں بلاول کے کاغذات بنظوری کے خلاف درخواست سب کو نوٹس ہو چکے ہیں ہمیں موصول نہیں ہوئے وکیل فاروق نائک کا شکوا اب خود آگئے تو نوٹس پر کیوں پریشان ہوتے ہیں عدالت کا جواب فاروق سبتار کے کاغذات کی منظوری کے خلاف بھی درخواست مقدمات سے آگاہ نہیں کیا فاروق سبتار کو نہ اہل کیا جائے درخواست کو سار کا موقف آج ہی فیصلہ کر دیں گے عدالت کے ریمان انتخاب مہم میں مصروف ہوں حاضر نہیں ہو سکتا رہنما نون لیگ امیر مقام نے بھی آج نیپ میں پیش ہونے سے معذرت کر لی ان پر آمدنی سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے کراچی سے خیبر تخمید وار ووٹس کے غصے کا شکار خورم شیر زمان پھس گئے ووٹس کے سوالات نے لا جواب کر دیا تقریب چھوڑ کر چلتے بنے سیالکوٹ میں عثمان ڈار بے بس خیرپور میں قائم علی شاہ پر سوالوں کی بوچھا آج نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن میں خوش آمدی پچھوڑ سے شروع ہونے والی ٹرانسمیشن سوال ہے ووٹ کا آج سے فائنل راون 25 جولاری کو پاکستان اپنا فیصلہ دے چکا ہوگا آج نیوز نے اپنی اس ٹرانسمیشن کو کیا شہدہ کے نام سوال ہے ووٹ کا آج نیوز کے سب سے بڑے انتخابات کی سب سے بڑی کبریج نون سٹوپ الیکشن ٹرانسمیشن ماہرین کے بے باگ تفسرے اور موتبر تجزیے دیکھ رہا ہے پورا پاکستان فاٹا کے خیبر پختون خواہ میں انزمام پر عمل سرکاری خطو کی دابت میں فاٹا اور پاٹا کے الفاظ استعمال کرنے پر پابندی آئیت نئے ازلہ جیسی استلحہ استعمال کی جائے علامیہ حکام کو ارسال کر دیا گیا گزر کی تحصیل اشک و من میں گلیشئر گرنے کا سلسلہ جاری گاؤ بسواہ کی نصف آبادی جھیل کی زد میں آگئی سڑکے بند متعدد دیہات کا زمینی رابطہ ملکہ تھا بجلی کا نظام درہم برہم لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور سیلا کا خطرہ دریا کے قریب آبادی خالی کرا لی گئی نہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں شوہر نے بی بی پر تیزہ پھینک دیا ساٹھ فیصد جسم جھلس گیا حالت تشویش ناک بھاول نگر کی نائلہ دو بچوں کی ماں ہے دو ماہ قبل شوہر سے ناراض ہو کر میکے آگئی تھی جائداد کی لالچ نے اندھا کر دیا پشاور کے علاقے بھٹھ بیر میں زمین کے تنازع پر فائرنگ باپ بیٹا جان بھاک ایک بیٹا زخمی اسلام علیکم آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا خور اور میں ہوں مونس رضا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے اڈیالہ جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے چنمن نون لیک راجہ زفرالحق گورنر سندھ محمد زبیر آیاز صادق اور پرویز رشید نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے آہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اڈیالہ جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے چیئی میں نون لیک راجہ زفرالحق ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل نواز شریف سے کن رہنماوں نے ملاقات کیا اور مزید کس کس کی آمد متوقع ہے ہمجاب علام عظیر وائن کی بیوہ جو ہیں وہ اور ان کی بیٹی وائن نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ آج جو ان سے ملاقاتیں متوقع ہیں ان کے اندر ان کے خانداز کے افراد کی ملاقات بھی متوقع ہیں تاستہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی اس حوال سے ان سے آج ملاقات کرے گی کیونکہ جمعیرات دن جو ہے وہ ایڈیالا جیل کے اندر سابق رجیزم سے ملاقاتوں کا دینا ہے اس حوال سے جیل کی انضامیتی ان کی جانے سے پہلے انظامات کر دیا گیا ہے آج سیکیورٹی کے انظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے ایڈیالا جیل کے اندر جیامہ زکا کر جو موبائل سورس ہے اس کو مرتب کر دیا گیا ہے اور اضافین افرل کو تینات کیا گیا ہے اور جو بھی اندر ملاقات کے لیے جانے ہیں ان کی بقاعدہ جامہ تلاشی کے بارے اور آئیڈی کارڈ اور چیک کرنے کے بعد ان کو ملاقات کے لیے دیا جا رہا ہے اپنا فیصلہ دے چکا ہوگا آج نیوز نے اپنی اس ٹرانسمیشن کو کیا شہدہ کے نام ہم باگنے والوں میں سے نہیں دیشتگردوں کے جیکٹے ختم ہو جائیں گے پر ہماری سینے نہیں ختم ہوں گے شہیدونا کسی بزدر کا کام نہیں صرف بہادر کا کام ہوتا ہے مجھے اس پر فتر رہے گی کراچی کس کا یہ فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ ہے آپ کا کالکی بھل کی وسیقی سے کتنا افیکٹ بڑھے گئے الیکشن الیکشن ہونے بھی چاہیے کہ نہیں کیا واقعی میں وہ سمپتی ووٹس پاکستان مسلم ڈیگ نوم کو مل پائیں گے کہ نہیں سر آگے سارے راستے باند ہیں ہم کیسے ایرپورٹ جائیں گے ہم جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم آج پارہ بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا خورت اور میں ہوں مونس رضا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے ادیالا جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے چیرمن نون لیگ راجہ زفر الحق گورنر سندھ محمد زبیر آیاز صادق اور پرویس رشید نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ادیالا جیل میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے چیرمن نون لیگ راجہ زفر الحق گورنر سندھ محمد زبیر اس کے علاوہ آیاز صادق اور پرویس رشید بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں مزید کے تفصیلات ہیں جاریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل نواز شریف سے کن رہنماؤں نے ملاقات کیا اور مزید کس کس کی آمد متوقع ہے جی دل کو سابق مزید عظم میاں نواز شیف ان کی صحبزادی مریم نواز اور داماد کتنے سب سے جو کہ ڈیالا جیلی میں افسی نے آئے ان سے ملاقات کرنے ہیں آج ابھی تک رہنماؤں نے ان سے ملاقات کیا ہے ان میں صابق شبیقر عیاد صادق پرویز رشید سیرکر پرویز رشید اور خورم دستگید ان کے حوالے تک ملاقات دستگید خان اور صابق وزیرا پنجاب ملاقات کی بیوہ جو ہیں وہ اور ان کی بیٹی وائی نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ آج جو ان سے ملاقاتیں متوقع ہیں ان کے اندر ان کے خاندان کے افراد کی ملاقات بھی متوقع ہیں تاستہ جو ان کی قانونی قیم ہے وہ بھی اس حوالے سے ان سے آج ملاقات کرے گی کیونکہ جمعیرات دین جو ہے وہ آڈیالا جیل کے اندر صابق وزیرا زم سے ملاقاتوں کا دین ہے اس حوالے سے جیل کی انظامیں تھی ان کی جانے سے پہلے ہی انظامات کریے گئے اسے آج سیکیورٹی کے انظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے آڈیالا جیل کے اندر جیماز رکھا کر جو موبائل سروس ہے اس کو مرتب کر دیا گیا اور ازرافین افریک کو تائنات کیا گیا ہے اور جو بھی اندوائے ملاقات کے لیے جانے ہیں ان کی بقاعدہ جامعہ تراشی کے بعد اور آئی ڈی کارٹ اور چیک کرنے کے بعد جو ہے ان کو ملاقات کے لیے جانے دیا جا رہا ہے جی